عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِلْءُ الْأَرُضِ ذَهَبًا اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو میرے مالک نے قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ اتنا قیمتی لگتا ہے کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر کے میں صدقہ کر دوں تو اتنی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی کیسے عمل قبول ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی انسان نیکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے رمضان کے بعد نیک کاموں سے محبت کرنا شروع کر دو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عن فرمایا کرتے تھے ان لیل حسن ضیاءن فی الوجھ جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پہ رونک آ جاتی ہے و نورن فی القلب اس کے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے و قوةن فی البدن وہ بہت کمزور نظر آتا ہے لیکن دس دس لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے اللہ اس کے جسم میں قوت عطا کر دیتے ہیں وسعتا فی الرزق اور اس کا تھوڑا رزق تھوڑا مال بھی بائی سے برکت بن جاتا ہے و محبتا فی قلوب الخلق اور دنیا کے دلوں میں رب تعالی اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں و انہ لسیئے سوادن فی الوجہ اور برائی جس کی باقی ہے گناہ معاف نہیں کروا سکا اس کے چہرے پہ بیران کی چھائی ہوتی ہے و ظلمتن فی قلوب اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہی چھائی ہوتے ہیں و وہنن فی البدن اور جسم میں لاغری آ جاتی ہے رمضان کے بعد فرض نماز باجمات پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے سبب کیا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوا برائی باقی ہے وضیقا فی الرزق اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے و بغضتا فی قلوب الخلق اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت اس کے لئے پیدا ہو جاتا ہے دوسری نشانی جس کا عمل قبول ہوتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت بھی آ جاتی ہے برے لوگوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے ایمان کا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے لئے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے من احب لیلہ وابغض لیلہ واعطا لیلہ ومنع لیلہ فقد استکمل الایمان جو اللہ کے لئے محبت کرے اللہ کے لئے کسی سے نفرت کرے کسی کو دیتا ہے اللہ کے لئے کسی سے روکتا ہے اللہ کے لئے اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا نیکی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرمان پر عمل کرتا ہے فرمان کیا ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدكم عملا فلیتقنہ تم میں سے جو شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے اچھے انداز سے کرے مستقل مزاجی سے کرے خیر الامور ادوامہ وَإِن قَلَّ بہترین کام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کی عادت تھی کہ قرآن پڑھا جائے جو رب رمضان کا ہے وہ شوال کا بھی ہے وہ زلقعدہ کا بھی ہے وہ زلحجہ کا بھی ہے بقیہ سارے سال بھی اس قرآن کو جو دستور ہے جو آئین ربانی ہے اس کی تلاوت کو جاری رکھو اگر رمضان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اس ذکر کو اب بھی باقی رکھو اگر آپ نوافل پڑھتے رہے دعا کیجئے زندگی کے بقیہ سالوں میں یہ عادت باقی رہے